صاحبِ صدرِ جناب احمد سلیم صاحب اور یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے فاضل مقررین حاضرین میرے مقالے کا عنوان ہے عشق شاہد عشق مشہود سچل سرمست کی شاعری کا مرکزی نقطہ نظر جو ہے جو کی شاعری میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ عشق ہے مگر یہ عشق اپنے پھیلاوں میں معرفت کے اتنے مزامین اور قیفیات کے اتنے رنگ سمیٹے ہوئے ہیں کہ ان کے بیان کو پوری کتاب چاہیے اور یہاں ہمیں صرف سات منٹ دیے گئے ہیں عالم اگر عارب بھی ہو اور تخلیق کی سرشاری میں جذب و مستی کی گہرائیوں سے فکر کے عرفہ ترین مقام تک رسائی رکھتا ہو تو اس کا اظہار زمان و مکان کے قید سے آزاد ہوتا ہے وہ اپنے قاری کو ماضی و مانی و مزامین کے ایسے حیرت قدے میں داخل کر دیتا ہے جہاں شاعری واقعی جذوی استس پیغمبری ہو جاتی ہے یہاں میں منصور حلاج کا حوالہ دوں گی ان کے دیوان میں ایک غزل کے دو اشار کا ترجمہ یہ ہے منصور حلاج نے لکھا ہے کہ جو میں جانتا ہوں عارفوں کو اس کی معرفت حاصل ہے وہ میرے ساتھی ہیں کہ جو خیر کا کام کرتا ہے ساتھی رکھتا ہے دوسرا شعر ہے کہ ان کی روح وقت کی ابتداہی میں دوسرے سے متعارف کروا دی گئی تھی پھر وہ سورج کی طرح جگمگاہ اٹھی جو وقت مائل مغروب تھا ان اشار کی معنویت پر غور کیجئے تو جذوی استس پیغمبری کی تشریح بھی ہو جاتی ہے عارف کی روحوں کا ایک دوسرے سے متعارف ہونا اور وقت کے مائل مغروب ہونے پر سورج کی طرح جگمگاہ اٹھنا کہ پیش گوئی میں منصور حلاج اور سچل سرمست کے درمیان ہجری سال کے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً نو سو سال کا فاصلہ ہے مگر وہ مادوم ہوتا نظر آتا ہے ان اشار کے علامتی معنوں کو بھی دیکھیں تو سچل ان روحوں میں نمائع نظر آتے ہیں جو ابتداء میں متعارف کروا دی گئیں دونوں کے طرز عمل اور فکری مشابہت بھی واضح ہے نہ منصور حلاج جذب و کیفیت کی سرشاری میں حالات سے بے خبر ہوئے نہ سچل سرمست صرف سرمستی میں مبتلا ہوئے منصور حلاج کے بارے میں ڈاکٹر سید نومان الحق لکھتے ہیں شائروں اور صوفیہ کے دنیا میں منصور حلاج ایک لہبتہ ہوا استعارہ ہے مگر یہ استعارہ چند تاریخی حقائق کی پائیدار اساس پر ہی تعمیر ہوا ہے حلاج کا نعرہ عن الحق ان کا سفر سندھ درباری اور فرقہ بن سیاست کاروں کی ان کے خلاف تاریخ سازشیں ان کی مستی علست اور چوبیس زلققد تین سو نو ہجری کو نخل دار پر ان کا صفقان قتل یہ سارے امور تاریخ سے ثابت ہیں اب ہم سچل سرمست کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سندھ اور آس پاس کے خطے کی تاریخ پر بیرونی یلغار اور اندرونی خلفشار کی ایک طویل داستان ہے جو ان کے دورے حیات میں رقم ہوئی محمد موسیٰ سمرو نے اس پراشوف دور کو مختلف پیرائے میں اس طرح سمیتا ہے سرمست نے جب آنکھ کھولی تو شاہنائی جھوک والے اور کھیڑوں کے مقدوم کی شہادت کے جاکہ واقعات ابھی تازہ تھے مدد خان پتھان نے سندھ پر حملہ آور ہو کر جو تباہی مچائی تھی اور کئی دن تک کشت و خون کا بازار گرم رکھا تھا سچل ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے علاوہ عزی کلہوڑا اور تالپور خاندانوں کے سرکردہ افراد کے قتل کے حادثات بھی ان کے سامنے تھے انہی دنوں بعض نام نے ہاتھ ملاؤں اور پیروں کے اشاروں پر بعض حکمرانوں نے اپنی غیر مسلم رعایق کے ساتھ بڑے ظلم روہ رکھے تھے ان حالات کا اثر سچل سرمست نے بڑی شدت سے قبول کیا اور جگہ جگہ اپنی شاعری میں اس کا اظہار کیا ہے واضح رہے کہ سرمست کا لقب پانے کے باوجود ان کی علمی فکری اور زباندانی کی بنیاد بہت گہری تھی فلسفہ شہود کے جانب رہنمائی میں کشف اور جسٹ کی منزلوں سے پہلے جن علمی اور فکری مقامات سے وہ گزرے اس کا سراغ ان کی شاعری میں ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے کیا ہے ملک کے لوگوں کو یوں گمراہ مذہب نے بزرگی پیری شیخی ایک سراسر بھول ہے ان کی نمازیں پڑھ رہا ہے کوئی اور مندر میں ہے کوئی خردوالوں نے لیکن عشق قربت نہیں پائی انہی خیالات کا اظہار بہت خوبصورتی سے انہوں نے اپنی فارسی مسنوی عشق نامہ میں بھی کیا ہے جس میں انہوں نے اقل اور عشق کا موازنہ کیا ہے اس بے حد روہ فارسی نظم کا اردو ترجمہ شفقت تنبیر مرزا نے کیا ہے یہ طویل مسنوی ہے میں اس میں سے چند اشار پڑھ رہی ہوں رب نے بخشا اس کو سارا شوق عشق اس نے آدم کو دیا ہے ذوق عشق اقل کا وہاں تک پہنچنا ہے محال دین وہ ایمہ کا نہیں رہتا سوال عشق ہے دریائے نا پیدا کنار موج اندر موج بے حد و شمار اقل کہتی ہے کہ ہر دم ورد کر عشق کہتا ہے زیاں ہے سر بسر اقل کہتی ہے کہ لے مو پر نقاب عشق کہتا ہے کہ چھوڑو سب حجاب اقل کہتی ہے کہ کرتسبی نماز عشق بولے دار پر ہو سر فراز عشق کے حوالے سے سچل بار بار ہماری توجہ منصور حلاج کی طرف مفضول کرواتے ہیں کئی مقام پر تو وہ دونوں ایک جان دو قالب نظر آتے ہیں سچل کی ایک بہت خوبصورت رختہ کا مطلع ہے بنے مجنو یہاں کیا کیا ہوا جب عشق تاری رے حیصولی پر ازل سے عشق والوں کی سواری رے مشہور جرمن مستشریت این میری شمل اپنے مضمون اقبال پر حلاج کا متصفانک اثر میں لکھتی ہیں عشق الہی کی وضاحت کے زمن میں حلاج نے لفظ عشق استعمال کیا ہے جس سے مرات ہر کی عشق ہے لیکن حلاج کے دور میں صوفیہ تک کے نزدیک ان اسطلحہ یعنی عشق کے مضامرات مشتبہ تھے حلاج نوی اور اوائل دسوی صدی کے راسخ العقیدہ مسلمان کے لیے خدا اور انسان کے مابین نسبت کے اظہار کے لیے محبت تک کی استلحہ قابل قبول نہیں تھی حالانکہ محبت عشق کا ایک جامت تذکر ہے جوہر الہی کے ذنب میں مستمل عشق کے استلحہ سے حلاج کی مراد ایک ایسی فعال اور تقلیقی قوت ہے جو انسان کو خدا سے ہمکنار کرتی ہے رحمتِ الہی کا منتحہ انسان کو اس عشق میں شریک و صحیم بناتا ہے عشق میں درپیش علام و مسائب بھی بے شمار ہے مثلاً اہلِ خاندان دوستوں اور عام لوگوں سے جدائی اور اس طرح آسو غم اور آہوزاری وغیرہ جاوید نامہ میں اقبال نے مندجہ زہل الفاظ حلاج سے بجہ طور پر منصوب کے یہ ہیں بے خلیشہ زیستن نازیستن بے خلیشہ زیستن نازیستن بائے دارتش در تہے یا زیستن اس انداز کا عشق تمنا موت کے مترادف ہیں یہ الفاظیں ان میری شمل کے انکوٹ ان الفاظ کے پس منزل میں ہم سچل سرمست کی ایک کافی کو دیکھتے ہیں یہ بہت خوبصورت کافی ہے سچل کی جو حلاج کے طریقت اور طرز فکر سے بالکل قریب ہے جو دل پیلے عشق کا جام وہ دل مست تو مست مدام جو دل پیلے عشق کا جام وہ دل مست تو مست مدام دین مذاہب رہ گئے کس جد کفر کہاں اسلام پنچ تن پاک ہے حامی میرے حسن حسین امام دل والوں کو بش دیا ہے جنت میں ہی مقام عشق نے سر دینے والے کو پہنا آئے احرام روزِ ازل سے دل والوں کا سولی ہی انجام سولی پر منصور چڑھایا نعرے حق تھکلام سر پہ اٹھانا بارے ملامت عشق کرنا بدنام اقل و خیرت بھی ان سے بھاگے جن کا عشق امام عشق میں خوشیاں چھن جاتی ہیں چھن جائے آرام سائیں کے درکے اور کئی ہیں سچل جیسے خلام بلا شبہ سچل سرمست اپنی فکر فلسفہ اور شاعری میں منصور حلاج سے بہت متاسر تھے اور ایسا ہوتا ہے کہ منصور حلاج کا سر عربی فارسی اور اردو کے تقریباً تمام بڑے شورہ پہ گہرا ہے ان کے عقیدت وحدت الوجود کے باز کے چاہاں صوفی شورہ میں مسلسل سنائی دیتی ہے وہاں دیگر اساتے کے ہاں بھی اس کی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں مثلاً غالب کا یہ مشہور شعر ہے اسلِ شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں حیرہ ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں سچل نے لکھا ہے ہر رنگ میں وہ ہے کہ نہاں ہے کہ ایاں ہے میں دیدہِ اسرار ہوں کچھ تم ہی بتاؤ عقیدتِ وحدت الوجود کی ایک سادہ تشریف طرح کی جاتی ہے کہ اس نظریے میں حق کو بحر اور خل کو امواج مانا جاتا ہے سچل نے لکھا ہے اس حادیِ حق الحق نے ہمیں کیا سیدھی راہ دکھائی تھی دکھلائی دنیا داری بھی اور ساگر کی گہرائی بھی پھر حال حقیقت ہم پہ کھلا یہ بات سمجھ میں تب آئی یہ موجِ کسرت وحدت کی وحدت دریا کی گہرائی یہ سرائکی سے ترجمہ ہے منصور حلاج کا قول ہے خالی کو اس کی سنت سے مت پہچانو تم سب وقت میں سرگردہ حادثہ ہو یہ میرا وجود میرا قول اور میرا ایمان توحید اور ایمان کو مستحکم کرتے ہیں سچل اور منصور دونوں علم و کشف کے اس مقام پر تھے جہاں وشدان اور بصیرت ایک ہو جاتے ہیں وہ اپنے اپنے اہد کی خرابیوں کو دیکھ رہے تھے اور انسانیت کو اس کے مقام سے گرتے ہوئے شدت سے محسوس کر رہے تھے وہ طاقتوروں کے ان ہنکندوں کو پہچان رہتے ہیں جو کمزوروں کو محکوم بنانے کے لئے استعمال ہوتے رہے تھے اور عام انسان میں اس خودی کو بیدار کرنا چاہتے تھے جو اس کو پستی سے نکال سکے سچا صوفی عالم اور دانشور ہر طرح کی اصبیت سے پاک ہوتا ہے اور انسانیت کا لمبردار ہوتا ہے سچلنے بابانگ دوحل شیخ ملہ پیر حکمران کو تفرقہ پھیلانے والا اور اس ایکائی سے دور کرنے والا جو خدا اور اس کے بندے کی ہے لکھ دیا ہے وہاں جغرافیہ گروبندی کی بھی نفی ہے انسانوں سے محبت تمام صوفیہ اکرام کا مسلک ہے لیکن سچل کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ اپنی مادری زبان سندھی کے علاوہ اس خطے میں بولے جانے والی تمام زبانوں سے واقف تھے انہوں نے اپنی فکر کا برملہ اظہار سندھی فارسی سرائی کی اردو زبانوں میں کیا ہے ان تمام زبانوں میں آپ کی تصنیفات موجود ہیں سندھی ان کی مادری زبان تھی فارسی خیرپور ریاست کی سرکاری زبان اور اردو ہندوستان کے صوفیہ اکرام کے بدولت پھل پھول رہی تھی ہندی ہو نہ سندھی ہو نہ پنجابی نہ دکنی نیتر کے طرے دار ہوں کچھ تم ہی بتاؤ آج جب ہم اس صوفیہ باسفہ انسانیت کے علمبردار کو یاد کر رہے ہیں ہمیں سوچنا ہے کیا عقیدت کا زبانی وہ کلامی اظہار ہی کافی ہے یا اس کے پیغام پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے جس اسمیت اور تفرقہ بازی سے پاک ہو کر انسانیت کے ایسے بلند مقام پر پہنچنے کی دعوت حضرت سچل سرمت نے دی تھی جہاں خدا کی استفاعت اور اس کے بندے کے اوصاف یقصہ ہو جائے کیا ہم ان سے منحرف نہیں ہو گئے سوزے دل اور عشقی وہ اتھا گہرائی جس چکہ اپنی ذات کی نفی ہو جائے وہاں سے انسان کی بلندی شروع ہوتی ہے انسانیت کے اس مقام کی نشان نہیں صوفیہ اکرام نے کی ہے اور اس راہ کو اپنانا ان کو خراج پیش کرنا ہے تاجے سرمہ ست آشکارہ آنخاک کے رہ بزرے عشق شکریہ شکریہ